اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا ترجمہ بہت ہے آپ کو غربت کریں جو ترجمہ میں نے کیا ہے اس کو آپ سمجھیں اور اس کا عمل کریں مثال کے طور پر اب یہ صورت پڑھتے ہیں قرآن کی تو اس میں ہے سورہ القوسر ایک سوارٹھ بھی سورت ہے اس میں آئیتیں ہیں ایک رکومہ ہے یہ تو اس میں کہا ہے اللہ نے انہا تو اینا کل کوسر پسلی ربی کا ونہر انہا شانی کا ہوا لفتہ میرا خیال ہے شورٹسٹ آیت سورت ہے قرآن کی اس میں بہت گہری بات کہے گئی ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بچے تھے قاسم اور ابراہیم ان کا اندقال ہو گیا تو لوگ ان کے مزاق رانے لگے کہ یہ تو جڑکٹا ہے اس کے تو پیلی نہیں ہے یہ نبی بتاتا ہے اس کے تو بچے ہی مر گئے ہیں جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو تب یہ آیت بڑی اہم آیت ادھری تو اس میں کہا گیا کہ ہم نے تمہیں قوسر دی دیا خیر قصیر دیا یعنی کی ویلنس دی ہم نے تمہیں تمہارا پھلا ہوگا دنیا میں اور تم آثانٹک نبی بن ہوگئے مقام محمود آپ کو حاصل ہوگا جو کسی نبی کو نہیں ہوا تو یہ بہت بڑی بات تھی جو اس میں بیان کی گئی اور اس میں اگلی جو بات کہہ گئی بس ہم نے اپنے رب پہ لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو اس کا ترجمہ یہ ہے بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام نشان ہے تو اس وقت تو بے نام نشان نہیں تھا لیکن وہ بعد میں ہو گیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ نماز پڑھو اور قربانی کرو تو انسان پانچ ٹائم روز نماز پڑھتا ہے پانچ ٹائم پڑھو نہیں کر سکتا اور شروع میں جو ترجمہ یہ اپسکلیشن دیکھنے میں آئے ہیں لوگوں کے ابنے پاس کے ہیں یا اور دیگر لوگوں کے ہیں تو اس میں یہاں لکھا گیا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرو یعنی کہ اپنی دسم پر اپنے نفس پر کابو رکھو اور اپنے کو پیشنس بناو مطلب ٹالرینس پیدا کرو اپنے میں کیونکہ ٹالرینس اس دہ کی آف پیس اور پیس اس دہ کی آف دعوت تو دعوت کے لیے بہت بڑا یہ وہ ہے تو میرا کہنا یہ ہے تمام لوگوں سے جو بقائیر منا رہے ہیں جو تمام علیمہ جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے اور انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ نماز پڑھو اور قربانی کرو تو نماز پڑھو اور قربانی کرو اگر ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور غور نہیں کرتے کہ اس کے ترجمہ یا اس کا ایکپلیشن کیا ہونا چاہیے چونکہ اللہ کہتا ہے غور کرو اور غور کرنے سے وہ بات نظر آتی ہے ترجمہ میں نہیں ملتی بلکہ اس کو ہم ڈسکور کرتے ہیں جو اللہ کا منشاہ ہوتا ہے تو میرا ایک سوال ہے تمام اندوستان کے تمام دنیا کے لوگوں سے کہ اس آیت کا خاص حرصہ اس صورت کا صورت کا ترجمہ کریں صحیح اور اس کا ایکپلیشن کریں چونکہ ہر انسان پانچ وقت قربانی نہیں کر سکتا اور یہ تو جب حقم نماز کا ہر انسان کے لیے ہے اور پھر لازمی طور سے یہ قربانی بھی ہر انسان کے لیے ہو جاتی ہے جو ممکن نہیں ہے کہ پانچ وقت وہ کسی جانور کے قربانی دیں تو اس کو علماء غور کریں اور اپنے اپنے ترجمہوں میں ترمیم کریں اور بتائیں کہ کیا اس کا سہل راستہ ہے مثال کے طور پر ابھی کئی علموں نے بتایا کہ جو یہ معاملات آئے تھے جنگ کے بارے میں جو قرآن میں آئیتیں آئیں ہیں یہ کنٹم پیری تھی اس زمانے کے لیے تھی آج نہیں ہے تو آج عیساء کے طور پر قرآن میں آئیت ہے اس میں کہا گیا کہ ان لوگوں کے لیے وہ خدا کے نزدیک ہوتے ہیں وہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں لیکن آج علماء نے بتایا کہ نہیں جو جو خدا کی راہ میں جو خدا کی راہ میں یعنی کہ خدا کی راہ میں دعوت کا کام یعنی کہ لوگوں کو کریشنی فران آف گورڈ بتاتے ہیں یا اللہ کے نزدیک لاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی اپنا محبوب بناتا ہے تو اس جو نماز پڑھو اور قربانی کرو یہ ترجمہ جو قرآن میں ہے اِنَّا تَوِنَا کَلْقَوْسَر فَسَلْ بھی رکھ دیگا منات کس کا تو اس پر غور کریں اور اس کا ایکپلیشن صحیح دیں کیونکہ کئی علماء نے اس کا ایکپلیشن نہیں دیا صرف تردما لکھ کے چھوڑ دیا ہے تو میری خواہش ہے کہ چونکہ لوگ اس بارے میں آج زمانہ بدل گیا ہے لوگ بعد جو ہے ان کا ویزن بہت آگے چلا گیا ہے تو میری راہ ہے کہ اس پر غور کریں اور ایسا کوئی چیز دیں اس سے خدا کی بنشا جو اللہ کی بنشا تھی وہ سامنا آئے اور لوگوں کو بھی یہ جو پیس میں ایک ایسا حل ملے تاکہ ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا ہے شکریہ اسلام علیکم